اسلام علیکم میرے سامنے بڑا خوبصورت ایک جو وقلہ کے حوالے سے ایک مضمون ہے اور ہمارے بہت محترم بھائی جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی تو گتاز کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں اور میری مراد جناب خورم صاحب سے ہے میں ان کی والپ سے بہت استفادہ کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں ان کے ابا بطور جج بطور وکیر ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے امد مسلمہ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا نام تو جناب آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا اہم ٹاپک میں لے کر آیا ہوں جس کو کمپائل کیا گیا تھا سوشل میڈیا سے قرآن کریم و آحادیث مبارکہ اور اجمع امت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وقالت ایک جائز بے شاہ ہے اور فقہ کی کتابوں میں اس کا نام وقالت بالخصومت یا وقالت الداوی ورد ہوتا ہے جو کہ قرآن کریم و آحادیث مبارکہ سے مستنبت ہے اخذ کیا گیا ہے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے ڈرائیو کیا گیا ہے اور یورپ کے ہاں اس کے متعلق پہلا قانون اٹھارہ سو دس میں جاری ہوا اور انیس سو میں عورت کو بھی حق دیا گیا کہ وہ بھی ایک وقیل بن سکتی ہے لیکن فقہا کرام نے عورت کی وقالت کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ عورت کا وقالت کرنا جائز ہے قرآن کریم و آحادیث مبارکہ میں وقیل کے لیے جو باتیں ہیں میں ملتی ہیں اس میں سے جو ہے نا کچھ شرائط ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وقلہ کے پیشہ میں جو لاکھ قانونیت پیدا ہو چکی ہے ضروری ہے کہ وقالت کے تصور کو قرآن و حدیث کی روشنی میں درست شکل میں پیش کیا جائے قرآن پاک نے اس شرط کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو سورہ الحزاب سورہ مائدہ میں فرمایا اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف و عدل کے ساتھ قواہی دینے والے بنجو اور کسی قوم کی تشکری تمہیں اس کے خلاف ناانصافی پر نہ ابھارے عدل کرنا اور وہ عدل و انصاف ہی اللہ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرنا بشک وہ خبر دینے والا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے اس آیت میں واضح فرما دیا گیا کہ ایک وکیل صرف دوسرے وکیل کو ہرانے کے لیے جھوٹی گواہیاں قائم نہ کرے اور نہ ہی کوئی گواہ یا جج کسی سے دشمنی کے بنیاد پر غلط فیصلہ کرے اور تقویٰ کی بات اس لیے کہ جھوٹے گواہ جائے سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اس اللہ رب العزت سے نہیں جس سے کائنات کا ادنا سا ذرا بھی پوشیدہ نہیں ہے اور وہ تمہیں تمہارے ہر ظلم کی خبر دے گا لہٰذا ڈرنا حتیٰ کہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر تو اتنا بھی فرمایا کہ اگر کسی اگر کیس تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو تب بھی عدل و انصاف اور صداقت کا دامن حاصل نہیں چھوڑنا اپنے خلاف بھی گواہی دینا پڑی تو دینا سورہ نصاب میں فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے بن جو اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو یا آپ کے والدین یا پھر رشتہ داروں کے خلاف لیکن اس وقت بھی انصاف اور صداقت کا پیکر بن کر رہنا اسی طرح دوستو ایک اور جو کنڈیشن بنتی ہے اس پروفیشن کے حوالے سے مکمل تحقیق کرنا قرآن کریم نے وقلا کو یہ اصول بھی دیا ہے کہ ہر مسلم کو بھی کہ جب تمہارے پاس کوئی کیس آئے یا خبر آئے تو ہر طرح سے اس کی تحقیق کر لینا یہ نہ ہو کہ جب تمہیں حقیقت کا علم ہو تو ندامت اٹھانی پڑے لہٰذا سورہ الحجرات میں ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پس تم خوب اس کی تحقیق کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لاعلمی میں کسی قوم کو نقصان پنچھا بیٹھو اور پھر اپلے کیے پہ پشتاؤ لہذا بعض وقلا صرف اپنے پیسوں کی بنیاد پر کیس کو جتانے کی کوشی کرتے ہیں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض فرقہ پرست مولوی پیسوں کی خاطر اپنے مخالت کی طرف ہر بات کو منصوب کر دیتے ہیں یہ آرٹیکل جو ہم نے مختلف جگہوں سے کمپائل کیا ہے اس میں بڑے پتے کی باتیں کی گئی ہیں اور اس آیت میں فاسق کا جو ذکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر فاسق کی تحقیق نہ کیجئے بلکہ ہر شخص کی تحقیق کی جائے کیونکہ اس آیت میں لفظ فاسق غالب مفہوم کی وجہ سے ہے نہ کہ قید یعنی زیادہ تر فاسق ہی جھوڑ بولتے ہیں لہذا اس کا ذکر کیا ہے اس کو عربی قائدہ میں خرج مخرج الغالب کہتے ہیں تیسری ایک اور کنڈیشن جی کسی بھی وکیل کو حلال و حرام کا علم ہونا چاہیے کسی بھی وکیل کو حلال و حرام کا علم ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال ثابت کرتے جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے لہذا قرآن کریم نے فرمایا اور تم نہ کہو کسی شیئر کو اپنی زبانوں سے بغیر دلیل شریک ہے یہ حلال ہے اور یہ حرام یہ جھوٹ بانتے یہ کہہ کر تم اللہ پہ جھوٹ بانتے رہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا ارتکاب یہود نے کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوٹے چھوٹے ہیلوں سے حلال کیا ہمارے وقالت کے شعبے میں باطل کو حق اور حق کو باطل ثابت کیا جاتا ہے جھوٹے دلائل سے جو کہ یہود کا فیل تھا ایک اور ہمارے پروفیشن کی شرط یہ بھی ہے کہ ظلم کا ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے ظالمین کی دولت کی وجہ سے ہر وکیل و جج یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو بیل مل جائے عمرہ اور ظالمین کی دولت کا ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ صادر ہو جائے لہٰذا وکیل سارے جھوٹے گواب اتلائل جمع کرتا ہے اس لئے قرآن کریم نے فرمایا ان لوگوں کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا اگر تم نے ایسا کیا تو ظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے پس وہ آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی لہٰذا ہمیں ججز کو وکلا کو اپنی دنیا و آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ آگ ان کو دنیا میں بھی کسی بھی صورت میں اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اس پر زمانہ گواہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے بھی اس باطل کو جس کو وہ جانتا ہے ثابت کرنے کے لئے وقالت کی وہ ہمیشہ اللہ کے غصب میں رہے گا یہاں تک وہ اس وقالت سے دسبردار ہو جائے یہ سنن عبید دعوت کی حدیث ہے لہذا وقالت کسی جھوٹ کو سک ثابت کرنے کے لئے نہیں ہونی چاہیے جیسے اثر حاضر میں ہو رہا ہے آج کل جو چل رہا ہے وکیل کو ریفارمر ہونا چاہیے مسلح ہونا چاہیے وکیل کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی کیس کو دانے میں لانے سے پہلے فریقین کے درمیان آسن طریقے سے صلح کی کوشش کریں بغیر کسی فریق پہ زیادتی کیے اور اس پر اللہ کے رحم کرنے کا مدار بھی ہے جیسا کہ سورہ ہجرات میں ہے بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو اور اللہ سے ڈروں تاکہ تم پر رحم کیا جائے وکیل کو حق کا ساتھ دینا چاہیے وکیل کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حق کا ساتھ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اس کا ہاتھ نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بطور سزا اندھا کر دے اس ظالم کے ظلم پر خموش رہنے کی وجہ سے یہ ترمزی کی حدیث ہے جی آج کل تو بکلہ ایسی ہے جو ظلم کو تو کیا روکیں گے خود کبھی جو ہے وہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے جو انا ہر کام کرنے پر تلے ہوتے ہیں وکیل جو ہے وہ رازدہ ہونا چاہیے اس کو وکیل کو اور ہر مسلمان کو ہمیشہ رازدہ ہونا چاہیے کیونکہ وکیل کے سامنے اس کا کلائنٹ ہر بات کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ وکیل اس کے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے یا اس کے راز کو چند پیسوں کی خاطر بیچ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے مطلب وعید سنائی ہے میری تمام عمد کو معاف کیا جائے گا یا اس کی مذہبت نہیں کی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو علانیاں برائی کو بیان کرنے والے ہیں ان کا علانیاں بیان کرنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص رات کو عمل کرتا ہے اور پھر صبح کرتا ہے اور اللہ نے میں نے کال اس طرح کا برا فعل کیا حالانکہ اللہ نے اس کے فعل کو پشیدہ رکھا تھا اور صبح ہوئی تو اس نے اس کو بے پردہ کر دیا جس کو اللہ نے مغفی رکھا تھا اس شخص سے یہ متفق علیہ حدیث ہے جی صحیح بخاری میں بھی ہے یہ دوستو جو بھی رازدام وکیر ہوگا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بشارت دی ہے اور جس نے کسی مسلمان کے راز کو راز رکھا اللہ تعالی دنیا آخرت میں اس کے راز کو راز رکھے گا یہ ترمزی کی حدیث ہے جی ایک اور کنڈیشن یہ ہے جی کیس کے دوران ایسی بات نہ کرے جس کا اس کیس سے تعلق نہ یعنی جھوٹی بات نہ اس کے اندر ڈالی جائے ایک اور کنڈیشن یہ ہونی چاہیے اور ہے بھی کہ اچھے طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے لانتان بے ہیائی پر مبنی کلام میں نے دیکھا ہے اکثر جب وقلہ کروس ایگزیمنیشن کرتے ہیں تو کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں اتنی بھکواس کرتے ہیں اتنا برا بولتے ہیں کہ وہ جو میرے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں کہ ایسی خواتین سے سوال پوچھا جاتے ہیں جو کہ کسی صورت بھی ان کو زیب نہیں دیتا وہ بچاریوں کی چیخیں نکال دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اپنا حق لینے کے لیے انصاف کے لیے عدالت میں آتا ہے اس کے لیے ایسے وقلہ جو ہے وہ ہڈل بن جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھکواس والے کوئیسن کر کے اس کو تکلیف دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن لانت اور بے اہیائی پر مبنی کلام کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ اچھا کلام کرتا ہے تو دوستو فیصلے کو جلد کر لینا چاہیے ہمارے معاشرے میں یہ بابا بھی آم ہے کہ جاج اور وکیل ایک غریب شخص کو تاریخ پہ تاریخ دے کر اس پر ظلم کرتے رہتے ہیں مالی طور پر بھی اور وقت کے طور پر بھی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے آپ نے فرمایا جس نے اس میراس جداد کو جو اللہ نے مقرر کیا دینے سے منع کر دیا یا لیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے سبب جنت میں اس کی میراس کو ختم کر دے گا یعنی جنت سے داخل ہونے سے جو لوگ اپنی بیٹیوں کا بہنوں کا بعض حالات میں بیٹوں کا بھائیوں کا وراستی حق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لمبے لمبے کیس کی ہوئے ہیں اور بڑے فراؤن بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ جناب جو جو مرضی کر لو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ اگر تم نے جو اللہ نے میراس کسی کے لیے دی ہے اس کو دیر سے دے رہے ہو تم اس کو نہیں دے رہے تو پھر اللہ تعالی تمہاری میراس جو ہے یعنی تمہیں جنت میں داخلہ جو ہے وہ تمہارا روک دے گا یہ کمپائلیشن تھی جی مختلف میٹیریل کی کہیں سے کوئی چیز میں نے لی کہیں سے کوئی چیز لی آرٹیکلز کو بھی دیکھا اور آپ کے سامنے پیش کیا ہر وکیل کو ہر جج کو ہر حکمران کو ہر انسان کو ہر مسلمان کو ہر استاد کو ہر تاجر کو اللہ سے توبہ کرنی چاہئے اور ایک اچھا انسان بننا چاہئے بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے تو اللہ کا انتقام پھر کیسا انتقام ہوگا اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ